بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ نے تھم نیل دیکھ لیا پیپلز پارٹی نے کسی پریس کانفرنس پر یہ بات نہیں کی اپنے ہلکوں میں وہ بات کر رہے ہیں ان کے جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں اگرچہ وہ ڈیل کا لفظ استعمال نہیں کر رہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے معاملہ سیٹ ہو گئے ہیں اور بلاول بھٹو اگلے وزیراعظم ہوں گے اس دعوے کے پیچھے ضروری نہیں کہ ایسا ہی معاملہ ہو خامخیالی کا معاملہ ہو بلکہ اس کی پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے وہ اس بات کو تقویہ دیتا ہے کیونکہ یہ تو ظاہر ہے کہ نواز شریف صاحب جو مطالبات کر رہے تھے ان کی پذیرائی انہوں نے نہیں کیا اور اگر کی ہے تو جزوی طور پر جو ان کا مین مطالبہ تھا کہ یہ جو نئی اسمبلی آئے گی یہ فوری طور پر الیکشن کرائے گی یہ نہیں مانا گیا اگرچہ آپ نے کئی آفتہ رکھنے والے صحابیوں کے ذریعے یہ بات ان کے پروگراموں میں یا شاید کالموں میں سنی ہوگی اور پڑھی ہوگی کہ نواز شریف کے ساتھ معاملات ڈن ہو گئے ہیں لیکن میں آپ کو شروع سے یہ عرض کرتا رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ معاملات ڈن نہیں ہوئے رکے ہوئے ہیں کیونکہ نواز شریف کی جو کچھ خاص شرطیں ہیں جن میں وہ سب سے زیادہ زور ہو وہ انتقام یا اتصاب یا مقدمہ چلانے کی بات تو نہیں کرتے سوائے ایک جنرل فیض کے باقی سارے معاملات انہوں نے لچک کا مظاہرہ کرتے ہوئے ڈراب کر دی ہیں لیکن وہ قومی اسمبلی کے حوالے سے اپنا موقف تبدیل کرنے پر آمادہ نہیں ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ان کی پاکستان واپسی جس کا حتمی فیصلہ ہو چکا تھا اور جس کی اس طرف سے بھی اجازت ان کو مل گئی تھی کہ ٹھیک ہے نو اپجیکشن تو وہ بھی رک گئی ہے وہ مطالبہ تھا کہ قومی اسمبلی ڈیڑھ سال کی مدد پوری نہ کرے بلکہ فوری طور پر الیکشن کرائے جبکہ پیپلز پارٹی کے معاملات خاص سے طویل عرصے سے ان کے ساتھ سیدھے چلے آ رہے ہیں اگرچہ اس میں پیپلز پارٹی کو ابھی تک کو فائدہ نہیں ہوا لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو معاملہ فائنل ہو گیا ہے اس میں یہ ہے کہ بلا بل بھٹو اگلی وزیراعظم ہوں گے اور یہ حکومت جو ہے کچھ زیادہ عرصہ چلے گی یعنی ڈیر سال بھی نہیں چلے گی بلکہ اس سے بھی زیادہ چلے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی قومی حکومت قسم کا فارمولا پیپلز پارٹی کے ساتھ اختیار کیا گیا ہے کچھ عجیب سی بات لگتی ہے پس میں منظر طویل ہے آپ کے علم میں بھی ہے نوٹس میں بھی ہے میں اس کو دھرانا نہیں چاہتا لیکن بلوچستان کی حکومت کے خلاف عدم اعتماد سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا جب پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ لون کے اوپر کلھڑا چلایا تھا اور ماضی کی ساری کاروائیوں کا بدلہ لے لیا تھا ایک ہی بار میں اس کے بعد پھر سینٹ کے الیکشن ہوئے پھر سینٹ کی چیئرمن اور ڈپٹی چیئرمن کے الیکشن ہوئے ہر موقع پر پیپلز پارٹی نے اسٹیبلشمنٹ کا اور عمران خان کا ساتھ دیا بلکہ ایک موقع پر تو یہ بھی سنا گیا تھا کہ عمران خان پیپلز پارٹی کو حکومت میں شامل کریں گے یہ شاید بات میں پیپلز پارٹی نے بات منظور نہیں کی یا اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ پیپلز پارٹی کو پنجاب میں کچھ سیٹیں ملی نہیں سکیں جس کی وجہ سے اس کا کوئی لیور ہوتا وہ کافلی کی طرح وہ بھی پنجاب میں حکومت میں آ جاتی ہے اس طرح کو بات ہو سکتی ہے صدارتی الیکشن کے موقع پر جب مولانا فضل الرمان کی جیت کے خاصے امکانات پیدا ہو گئے تھے اس وقتی زرداری صاحب نے اپنا امیدوار الگ کھڑا کیا اور یہ اس سے پہلے نہیں ہوا ماضی میں کیونکہ ماضی میں یہ ہوتا ہے کہ موزشن اپنا متفقہ امیدوار کھڑا کرتی ہے صدر کے مقابلے میں چاہے وہ ہار رہا ہو چاہے وہ جیتنے کا امکان ہو مولانا فضل الرمان کے جیتنے کا امکانات پیدا ہو گئے تھے لیکن زرداری صاحب نے اپنا امیدوار کھڑا کر کے اس کو اس کے بعد پھر یہ یوسفر زاگلانی کو سینیٹر بنوایا گیا تو اس کے پیچھے بھی ڈیل کی کہانی بیان کی جاتی ہے جس کا اب جس کی تائید شاہ محمود گریشی جو اس وقت عمران خان کے وزیر خانجہ ہے اس نے پارلیمٹ میں کی اور پھر یہ سٹیڈ بینک کا بل جس کے پیچھے آپ کو پتہ کون تھا اور ان کا مشترکہ یہ عمران خان اور وہ ایک ہی پیج پرتے کہ سٹیڈ بینک کا پاکستان کے ملکیت میں نہیں رہنا چاہیے ایک قسم کی حوال کی سرنڈر بھی یہ معاملہ تھا تو اس سرنڈر میں پیبرز پارٹی آن بورڈ تھی اور یوسفر زاگلانی پوری طرح یعنی اس فیصلے میں شریک تھے ان کو پتہ تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے بلکہ انہیں بتا دیا گیا تھا کہ تمہیں کیا کرنا ہے اور وہ بلپاس ہو گیا اگرچہ اس کے بعد یوسفر زاگلانی کے حصے میں بہت زیادہ بیزت ہی آئی ہے رسوائی کا سامنا ہے اور وہ شرمندگی کا سامنا ہے ایک ڈراما انہوں نے اور کیا کہ میں استیفہ دے رہا ہوں بلابل نے وہ استیفہ مصرد کر دیا اگر استیفہ دینا تھا تو یہ وہ سینٹ میں دیتے شاہ محمود قریشی کی یہ بات تو وزر رکھتی ہے کہ یہ استیفہ ڈراما تھا اور یوسفر زاگلانی اہدے سے چمٹے رہیں گے اور چمٹے ہوئے ہیں تو اس پسے منظر میں ہمیں پیپلز پارٹی کے اندرونی ذرائع کا یہ دعویٰ کہ ہمارے معاملات سیٹ ہو چکے ہیں اور بلابل اور یہ اتنی چھوئی بات بھی نہیں ہے یہ پیپلز پارٹی سندھ کے وزیر سندھ کے وزیر اور پیپلز پارٹی کے رہنما وہ جو وسان صاحب ہیں جو خواب دیکھا کرتے ہیں انہوں نے یہ تو صاف کہہ دیا تھا کہ بلابل کی شادی جو ہے وہ ان کی وزیراعظم بننے کے بعد ہوگی اور وہ اگلے سال شاید ہو جائے مطلب یہ ہے کہ انہیں پتا تھا اس بات کا کہ معاملات چل رہے ہیں ڈیڑ ہو رہی ہے فائنل ہو جائے گی جلدی اور اب جو پتا چل رہا ہے کہ وہ یہ ہے کہ فائنل ہو گئی ہے تو یہ مسلم لیگ کی مرضی کے بغیر کیسے ہوگا یہ بیان کرتے ہیں کہ مسلم لیگ کی مرضی کے خلاف دراصل پی ٹی آئی کے تقریبا تھوڑے سے ارکان کو چھوڑ کر چلیے ڈیر درجن دو درجن کو چھوڑ کر باقی سب جو ہیں وہ بیڈاول کو اعتماد کا ووٹ دیں گے جب وہ وزیراعظم منتخب ہو جائیں گے وزیراعظم کیسے منتخب ہوگے وہ اس طرح کے پی ٹی آئے کے اندر ایک بغاوت کرائی جائے گی اور وہ عدم اعتماد یا اعتماد کا ووٹ کوئی ایک آپشن اختیار کر کے یا شاید الیکشن کمیشن کا بھی آپشن اختیار کیا جا سکتا ہے بہرحال کسی بھی صورت بائی ہوت آر کروپ جس کو ہم آورے میں کہتے ہیں عمران خان تو وہ ڈی سیٹ کر دیا جائے گا وہ اپنی سیٹ پر نہیں رہے گے وہ جو اپنی خوابوں سمیت کہ میں صدر بن جاؤں گا اور اوبر بھرکتے یہ یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا بادشاہ بن جاؤں گا وہ خواب دیکھتا رہے کوئی بات نہیں اس کا دماغی تبازن آج کلی ٹھیک نہیں ہے اس کو ہٹا کر پھر یہ جب ان کو نامضب کیا جائے گا تو پی ٹی آئی کے اکثریتی ارکان جو ہیں وہ بلاول کو ووٹ دے کہ مسلم لیگ چاہے مخالفت میں ووٹ دے چاہے وہ جلاس کا واک آؤٹ کرے چاہے وہ خاموش بیٹھی رہے یعنی کہ جو بقول ان حضرات کے جو یہ سکیم بتاتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے ووٹ کی ضرورت نہیں رہے گی لیکن اس صورت میں پھر سوال یہ ہے کہ پنجاب میں کیا بنے گا کیونکہ پنجاب میں تو مسلم لیگ کے ووٹ اتنے زیادہ ہیں کہ پی ٹی آئی میں اگر بہت بڑی بغاوت کرا کے اسی فیصد لوگ بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ مل جائیں تب بھی مسلم لیگ نون کی حمایت کی ضرورت رہے گی یہ بھی بات کمرل آئے ابھی تو خیر اس بات کی پوری طرح تصدیق ہونا باقی ہے کہ یہ جو پیپلز پارٹی کی ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں اس میں کتنا وزن ہے بلاول بھٹو سے اب ظہر ہے پنجاب کے کچھ روبی پنجاب کے کچھ لوگ بلاقاتیں کر رہے ہیں کل بخدو محمد محمود صاحب نے بلاقات کی اس میں بلاول نے اشارے دیئے ان کو کہ ایک قومی حکومت بن رہی ہے جو ہمیں وارا کھاتی ہے ہمیں وارا کھاتی اسے کیا مراد ہے یہ ان ذریعے ان ذرائع کی جو خبر ہے کہ بلاول وزیراعظم ہوں گے شاید اس کی طرف اشارہ کر رہے ہوں اور قومی حکومت کا مطلب یہی ہے کہ یہ جو حکومت بنے گی پھر وہ تین مہینے کی مدت کے لیے نہیں بنے گی کیونکہ قومی حکومت کی مدت تین ماہ نہیں ہوتی وہ تو کیر ٹیکر گورنمنٹ ہوتی ہے اور قومی حکومت سال ڈیڑھ سال کے لیے بھی نہیں بنتی کیا اس سلسلے میں عدالت کا استعمال کیا جائے گا سپریم کورٹ کا استعمال کیا جائے گا وہاں سے اجازت لی جائے گی کیا کیا جائے گا یا کوئی ایمبرجنسی کارڈر جس طرح ڈیکلیئر کر سکتی گورنمنٹ بعض حالات میں اسی طرح کا کوئی آڈینس لائے جائے گا واللہ عالم یعنی اگر یہ رپورٹ سچ ہے تو ایک نئے فساد کی بنیاد رکھ دی جائے گی عمران خان سے نجات مل جائے گی اور اس کی جگہ نیا فساد پاکستان کی گردن کے گرد لپٹ جائے گا چلیئے اگر ہمارے سیادوں کی یہی مرضی ہے تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں لیکن یہ معاملہ لکھ کر کہتا ہوں کہ یہ چلے گا نہیں ایک نیا بہران آئے گا اور اس بہران میں سیلیکٹرز حضرات پہلے سے زیادہ فس جائیں گے اور عمران خان کی ذہنی حضرات کا اپنے اندازہ لگا لیے کہ بہران پر میں گیا پتہ نہیں کون سفکشن تھا کیا مقصد تھا وہاں جا کر اس نے کہا کہ ہمارا مقابلہ ڈاکوں سے ہے ڈاکوں کے گروہ سے ہے ڈاکوں کے گروہ سے مراد مسلم لیگ نون اس کو پتا نہیں ہے کہ اس کے اب جو کرسی اسے چھیننے والے ہیں وہ مسلم لیگ نون نہیں ہیں بلکہ پیپرز پارٹی ہے اور ڈاکوں کا گروہ یہ شخص کہہ رہا ہے جس کی تمام تر کبینہ ڈاکوں اور چوروں پر مشتمل ہے اور جو خود سب سے بڑا اس ملک کا ڈکیت ہے جس نے پاکستان کے خزانے پر جو ضرب لگائی ہے اس کی تفصیلات بیان کرنے کے لیے بھی جگر چاہیے جو کرزہ لیے ہے یہ بھی ایک ڈکیتی ہے جو ایک ارب ڈالر کا کرزہ اس نے سکوک برنٹ کے شکل میں لیا ہے اس پر سود سات اشاری نو فیصد یعنی آٹھ فیصد سود کے ساتھ یہ تاریخ کا سب سے بڑا سود ہے اور ناظرین آخر میں یہ اطلاع سن لیجئے کہ چین نے یہ جو انہوں نے کرز مانگا تھا چین سے کازکستان سے کریدستان سے روح سے تو چین نے ایک صاف میسج ان کو دے دیا ہے کہ ہم کرز نہیں دیں گے ہم سرمایہ کاری کریں گے اور بجٹ اور اپنے پروجیکٹ لگائیں گے اور ان پروجیکٹ کی نگرانی اور سارا گام ہم کریں گے آپ کا کوئی ہم چنیں گے ہم سیلیکٹ کریں گے کہ اس کی ورک فورس کہاں سے آئے گی تو گویا کہ انہوں نے بھی کرزہ دینے سے انکار کر دیا اب دیکھئے روس اور کرگیزستان دیتے ہیں کی نہیں دیتے ہیں اگر روس اور کرگیزستان نے نہ دیا تو پھر بھی مسئلہ کوئی نہیں ہے بھارت موجود ہے اور بگلہ دیش بھی ہے ان سے کرزہ لے لیں گے اور یہ جو نئی سیکورٹی پلیسی میں انہوں نے بھارت کی سو سالہ غلامی کا جو قرار کیا ہے وہ شاید اقرار بھارت کو پیش کی خوش کرنے کے لیے کیا ہے کہ بھئی گرہ تیار رہنا ہم کرزہ لینے آ رہے ہیں ناظرین اجازہ دیجئے انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی خدا حافظ ملاقات ہوگی خدا حافظ